ملاد النبی کے دن سے عبلیس کو آسمان سے روک دیا گیا زبیر بن بکار اور حضرت ابن عسا کے رحمت اللہ علیہ حضرت معروف بن خربود سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عبلیس ساتوں آسمانوں پر چلا جاتا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو تین آسمانوں سے روک دیا گیا صرف چار آسمانوں تک جا سکتا تھا پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس کو ساتوں آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا ابن عبدالبر ابو دعوت کی سنت کے طریقے پر شعبی سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک ہوئی تو شیاطین پر شولے پھینکے گئے اس سے پہلے شیحابے یعنی شولے نہیں پھینکے جاتے تھے تو وہ عبداللیل بن عمر ثقفی نامی ایک کاہن یا نجومی ہوا کرتا تھا بنو ثقیف یعنی طائف کے علاقوں میں تو اس کے پاس آئے اور کہا جب سے لوگوں نے ستاروں کا گرنا دیکھا ہے اس وقت سے لوگ فارغ ہو گئے ایک روایت میں ہے کہ بیچین ہو گئے اور اپنے غلام آزاد کر دیئے اور اپنے جانوروں کو بان دیا تو جواب میں عبداللیل نے کہا تم جلدی مت کرو بلکہ انتظار کرو اگر مشہور ستارے گرتے ہیں تو سمجھ لو کہ لوگوں کی فنہ کا وقت آ گیا ہے اب دنیا ختم ہو جائے گی اور اگر غیر معروف ستارے یعنی کہ شیحابے گرتے ہیں تو کوئی نئی چیز ظاہر ہونے والی ہے چنانچہ انہوں نے دیکھا تو وہ غیر معروف ستارے گرتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ کوئی نئی بات واقع ہو دی چنانچہ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک کا سن آ گیا اسی زمن میں عبدالرزاق اپنی تفسیر میں حضرت معمر بن ابی شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے شولوں کے پھیکے جانے یعنی ستاروں کے گرنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ زمانہ جاہلیت میں بھی گرتے تھے تو انہوں نے فرمایا ہاں یہ زمانہ جاہلیت میں بھی گرتے تھے لیکن جب اسلام کے ظاہر ہونے کا زمانہ قریب آتا گیا تو ان کے گرنے کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اور یہی وجہ تھی کہ لوگوں کو تشویش ہوئی کہ یہ اتنے زیادہ تعداد میں کیوں گر رہے ہیں تو پھر اس حقیقت پر سے پردہ یوں اٹھا جس طرح میں نے آپ سے بیان کیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں